ڈلی انسی آر میں پردوشن میں ایک بار پھر سے اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے ڈلی کے کئی علاقوں میں پردوشن کا ستر سامانے سے تین سے چار گناہ کے اس پاس بنا ہوا ہے پردوشن پر ہمارے صحیح ہوگی دیوانشیو منوبترہ کے رپورٹ ڈلی انسی آر میں پردوشن کے ستر میں ایک بار پھر بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے ڈلی انسی آر کے کئی علاقوں میں پردوشنر کا سر سامانے سے تین سے چار گناہ کے آسپاس بنا گوا ہے فیلالم نئی ڈلی علاقے میں موجود ہیں اور آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھانا چاہوں گا کہ ڈلی میں جو ہوا کی گتی ہے وہ اب اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور موسم ویبھاگ کے مطابق ہریانہ سے ڈلی کی طرف ہوا جو ہے وہ آ رہی ہے جس سے جو پولیٹنٹس ہیں وہ ہماری آبو ہوا میں بکس ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پردوشنر کا سر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے فیلالم آکڑو کی بات کریں تو آورال ڈلی میں پی ایم ٹین کا جو لیول ہے وہ تین سو کے پار پہنچ گیا ہے دیکھیں سفر ایپ کے ذریعے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کون سے علاقے میں کتنا پردوشنر ہے یہ دیکھیں یہ آورال ڈلی کی بات ہے پی ایم ٹین کا لیول جو ہے تین سو گیارہ کے آسپاس بنا ہوا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گناہ ہے لوڈی روڈ کی بات کریں تو یہاں پر پی ایم ٹین کا لیول جو ہے تین سو پچیس ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈی او کی بات کریں تو ڈی او میں پی ایم ٹو پائنٹ فائف کا لیول جو ہے وہ تین سو دو ہے یعنی کی پانچ گناہ کے آسپاس فیلال ڈی او میں پی ایم ٹو پائنٹ فائف کا لیول بنا ہوا ہے مطرہ روڈ کی بات کریں تو یہاں پر پی ایم ٹین کا جو لیول ہے تین سو نتیس ہے اور اگر ہم انسی آر کے علاقوں کی بات کریں نویڈا کی بات کریں تو یہاں پر پی ایم ٹین کا لیول جو ہے فلال تین سو پچھتر کے اسپاس بنا ہوا ہے اور اگر ہم گروگرام کی بات کریں تو یہاں پر بستیتی جو ہے وہ کئی نہ کئی خطرناک بڑی بنی ہوئی ہے پی ایم ٹو پنٹ فائف کا لیول تین سو تیرہ ہے تو کل ملا کے دلی سرکار کو کچھ ایسا قدم اٹھانا ہوگا جس سے جو پردکشن بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے میں آپ کو یہ تصویر دکھانا چاہوں گا یہ دیکھیں تمام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ پر کتنی دھول جمع ہے اور ہوا کی گتیت تیز ہے کہ یہ جو دھول ہے یہ ارتی جا رہی ہے اور یہی دھول جو ہے ہمارے سانسوں کی ذریعہ ہمارے فیفڑوں میں جاتی ہے اور ہمیں نقصان کرتی ہے ایک دوسری تصویر میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گا کہ اس طریقے سے دلی سرکار اور ڈی ایم سی نے یہ فوگی مشین لگائی ہے کئی علاقوں میں آپ اس طریقے کی فوگی مشین کھڑی ہوئی بھی دیکھیں گے بھی لیکن یہ بھی چل نہیں رہی ہے تو دلی سرکار کو چاہیے کہ یہ تمام جیتے ہیں فوگی مشین ہیں وہ کام کریں وہ صبح سے شام تک فوگی کریں جس سے ہم تھوڑا بہت پردوشنڈ پر کنٹرول کر سکیں تو کھل ملا کے ایک بار پھر پردوشنڈ کے سر میں بڑھخوتری دیکھنے کو مل رہی ہے اور موسم ویبھاگ نے یہ انمار لگایا ہے کہ 22-23 تاریک کے آس پاس دلی انسیار میں بارش ہو سکتی ہے اور بارش سے تھوڑا جو پردوشنڈ ہے دلی انسیار میں کم ہوگا لیکن 22 تاریک تک اسی طریقے سے جو پردوشنڈ ہے وہ بنا رہے گا ایسے میں لوگوں سے اپیل ہے کہ اپنے جب خر سے بہار نکلیں تو ماسک پہنے اور ماسک پہننے سے نہ کہوالا پردوشنڈ سے بچیں گے بلکہ آپ کرونا سے بھی بچیں گے کیا ہمیں لالت کے ساتھ دیوانچو مل ہوترا ٹوٹال نیوز دلی